مباد فعوذ باللہ جناب صدر اور میرے حضید دوستوں اور استاذ ذہی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کے سامنے اس بلند پایا ہستی کا ذکر کروں گا جو کہنے کا تو ایک شائر لیکن در حقیقت ایک عظیم فلسفی بے مثال دانشور بے پایا مفقر اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے وہ شائر مشرق شائر ملت مفقر اسلام اور مصور پاکستان بھی تھے دراصل یہ بلند ہستی یہ مشہور شائر کا نام داکتر محمد علامہ اقبال ہے آپ نو نومبر اٹھان سو ستتر کو سیار کورٹ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا آپ نو نومبر اٹھان سو ستتر کو سیار کورٹ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا وہ زمانے میں معزز تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کرے اور تم ہوار ہوئے دارے کے قرآن ہو کرے جنابی صدر جلد گوھر کی ہوئے وہ زمانے میں محزز تھے مسلمان ہو کر اور تنخوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر آپ نے 1930 میں اعلیٰ عباد کے مقام پر ان کی ہونے والی گول میز کانفرس میں بازے طور پر دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور پیش کر دیا آپ کی حضبات دو روح میں کام کر رہی تھی نمبر ایک پرے سغیر کے تمام مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلانا جنابی صدر جلدہ توجہ کی دیئے پرے سغیر کے تمام مسلمانوں کو ان کا مقام یاد دلانا نمبر دو پرے سغیر کے مسلمانوں کو ایک چندے تلے جمع کر کے ان کے لئے علیہ دا فتن حاصل کرنا آپ رحمت اللہ علیہ کی شاعری نے مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ دیا ان کے اندر ایک طاقت پیدا کی ان کے اندر جوش پیدا کیا کافر ہے تو دعبہ تقدیر مسلمہ کافر ہے تو دعبہ تقدیر مسلمہ مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پر بروسہ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پر بروسہ مومن ہے تو بے دیگری لڑتا ہے سپاہی ڈاکٹر ناما محمد اکبال کا کلام ہر عمر کے لوگوں کے لئے چاہے وہ دھوڑے ہو چاہے نوجوان ہو یا تو بچے ہو آپ کی تشنیف میں فارسی اور اردو عدم میں ایک تحل کا مچا دیا یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ اس عظیم شخصیت کو ہم سے بچھے کم روز بیش تقریباً اس بیاسی سال ہونی تو ہے آپ کا کلام صبح و شام کل تلہ داروں میں کسی نہ کسی شکل میں پڑا جا رہا ہے لاما اکبال کے دل میں برے سگیر کے مسلمانوں کے لئے بے لوش جذبہ کونٹ کونٹ کے بڑا ہوا تھا آپ نے اپنی مشہور تسانیف بھانگے جرہ پانچی برائیل پیام مشرق اور ضرب قلیم میں ازریئے برے سگیر کے سوئے ہوں ہم مسلمانوں کو وہ آپ ایک افلہ سے جگایا اور انہیں اس مرات کی تنویر دی کہ جو ان کی خوئی ہو مرات ہیں آپ کی تمام ترچہی یہاں پر میں نے ارض کی کہ تسانیف مشہور تسانیف بھانگے درابالے جبرائیل اور پیام مشرق اور ضرب قلیم یہاں پر میں نے اپنے سے ایک شیر بنایا ہے ہے تو قائد عظم کا تھا لیکن میں نے اسے مکس کیا ہے تو وہ میں آیا ارض کرتا ہوں یوں دی ہمیں تسانیف کہ دنیا ہوئی حیرہ بھانگے درابالے جبرائیل پیام مشرق اور ضرب قلیم ایک بال تیرا احسان ہے احسان یوں دی ہمیں تسانیف کہ دنیا ہوئی حیرہ بھانگے درابالے جبرائیل پیام مشرق اور ضرب قلیم ایک بال تیرا احسان ہے احسان آپ کی تمام ترچہی حقیقت میں گراند کی تفسیر کی آپ شیر مشرق کہلائے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران کے قومی شائر ہونے کا اجاز بھی حاصل کیا مگر افسوس ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اکیس ایپریل انیس سو تیس کو لاہور میں مفاد پا گئے جو انہیں پاکستان کا خواب دیکھا ان کا خواب قائد اعظم محمد علی جناہ نے انیس سو سنتالیس کو پورا کیا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا مزار بادشاہی مسجد کے پہلوں میں واقع ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی محجید تو بنا دی محجید تو بنا دی شب بھر میں امان کی حرارت والوں نے محجید تو بنا دی شب بھر میں امان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا تو شاہی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے تو آسمان اور بھی ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یوں تو سید بھی ہو بھی ہو علامہ اقبال جوش میں آتے ہوئے یہ شیئر لکھ گئے یوں تو سید بھی ہو ملزا بھی ہو افغا بھی ہو یوں تو سید بھی ہو ملزا بھی ہو افغا بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو ذرا توجہ کریں یوں تو سید بھی ہو ملزا بھی ہو افغا بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو اہری شیئر پڑھ کے میں اپنی تخریق کا احتدام کروں گا خودی کو کر بھلند اتنا خودی کو کر بھلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بھلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھدا پندے سے پھنچے پتا جیری ازا کیا ہے پاکستان کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہو تم سب نہیں کچھ ہو